یا خیر الحلائے کے ان نالی قلبا مشوقا لا یرحوم سواکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدا آپ اس مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں اور اے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اے اس قائدات میں سب سے افضل وعلا میں آپ کی بارگاہ میں یہ دجا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دل صرف اور صرف آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے یہ آپ کے علاوہ کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتا اور اختتامی اشار میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب خاموش ہوتا ہوں تو آپ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو آپ ہی کے بارے میں بولتا ہوں میرے آقا جب میں خاموش رہتا ہوں تو آپ کا جمال ابا کمال میری پیش نظر رہتا ہے اور جب میری زبان بولتی ہے تو اس پہ آپ کے جمال ابا کمال کے تذکرے ہوا کرتے ہیں اس لئے ایک مومن جب بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمل اس کے نبی اس نا بیان کرتا ہے تاریخ نا پرتا ہے اور جب خاموش رہتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کی شان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتا ہے افضل رحمت اللہ علیہ وسلم افضل رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ ہم مذبانِ محفن کی جانب سے آپ سب کی جانب سے آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہدم و سہدم و مرحبہ کہتے ہیں آپ تشریف لائے نورانی و روحانی بہار آئی اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے پوری دنیا کو فیضی آپ فرمائے اور آپ کا سایہ شفقت و محبت تعدیر ہمارے سور پر قائم و قائم فرمائے کرشاہ فرما رہیے تھے جناب مجرم تعدیر جمعرس ماشاءاللہ مجرم تعدیر ہمارے سور پر قائم فرمائے ابھی بس میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں تو چار مٹ میں عزت صاحب کا ساتھ سننے کے لئے تو امام صاحب فرماتے ہیں فیضا ستکتو حفیق سنتی کلوہو ویضا ستکتو فماد فنحل یاکا تو حضرت محمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بیان لکھا رہا تھا کہ حضور کی رحمت کی بشمار مظاہر ہیں حضور کی عفتہ دلر کے بارے ہیں بشمار واقعات ہیں ان میں اسے ایک بار کے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جب فتہ مکہ ہوا بادشاہ جب شہروں کو فتہ کرتے ہیں انہوں برواد کرتے ہیں پرانپارک میں ہے نا ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوہا ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوہا بجعلو عزت اہلہا وَقَذَلِكَ يَفْعَلُونَ یہ دنیا دار بادشاہ جب کسی شہر کو فتہ کرتے ہیں تو فساد بربا کرتے ہیں آبادیوں کو بربا کرتے ہیں گھروں کو آگ لگاتے ہیں بڑھا پے کے سارے چینے جاتے ہیں بچے جتیم ہوتے ہیں عورتوں کے سوہاد رکھتے ہیں قتل عام ہوتا ہے اور انسانی کو ریوں پہ کھڑے ہو کر جس نے فتہ بنایا جاتا ہے لیکن تاریخ انسانیت نے ایک ایسا فاتح بھی دیکھا کہ مکہ فتہ ہوتا ہے عزت صادر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسلامی فوج کا جھنڈا لے کر وقہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں مکہ والوں کبھی تمہاری تلوارے ہمارے تاکن میں رہتی تھی آج سمجھ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فاتح بن کر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اے ساتھ کیا کہہ رہے ہو یہ جو تم انتقام کی بات کرتے ہو اس سے میری رحمت پہ چھوٹ لگتی ہے جھنڈا لے کر علی کو دیا اور کہا میرے علی جا کر اعلان کر دو اليوم یوم المرحمان آج بدلے کا دن نہیں آج محمد عربی کی اکچو درخدر کی شان کو دیکھنے کا دن ہے علی جا کر اعلان کر دو مکہ والوں گھروں میٹر کا بیٹھنے کی ضرورت نہیں سہم کر دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں آج دروازے کھول دو گھروں کے بھی اور دلوں کے بھی آج دیکھو تو صحیح بار کون آیا ہے آج بڑھاپوں کے سہارے چھننے والا نہیں بڑھاپوں کے سہارے دینے والا آیا ہے آج بچوں کو یتیم کرنے والا نہیں یتیموں کے در سر پہ دشت سفقت رکھنے والا آیا ہے آج بھروں کو آگ لگانے والا نہیں جہنم کی آگ سے بچے کا طریقہ بتانے والا آیا ہے آج وہ آیا ہے جو بنین و انسان کا کمخار ہے وہ خیر البشر فخر اولاد آدم بشیر و نظیر و فقیہ دو عالم وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم محمد ہے گنگشتہ قوموں کا حادی جو عالم میں علم و عمل کا مرادی وہ پیغمبر عزم و خدر تمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی نہ دنیا پرستی نہ رہوانیت ہے معیشت بداما یہ روحانیت ہے شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصلی کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کاملی سبحان اللہ نا دنیا کا طالب نا دنیا سے غافی اولو الامر یعنی رحیم اور عادلی وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ حادی جو بھٹکوں کو رستا دکھا دے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے جو خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کی غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی الصلاة والسلام علیکہ یا سینی یا رسول اللہ وعلا آلیکم آسفابکا یا سینی یا حبیب اللہ عزیز مدرم جیسے میں نے پہلی آس کیا تھا عرد پیری طریقہ ترہی بری شریعت پر بودہ آبوش علیہ ترکی بلاد صاحب زیادہ حسان حسیب الرحمن صاحب سجادہ نشین درگاہ ریاض یا نقشبنی یا ادرگاہ چیزی بلاد چکے ہیں میں اور آپ ہم سب انہیں کی بہت سننے کے لئے ہاتھ پل گئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح ہاتھ ہی مدرم جیسے امید اس ترکار کو پہلی گوتھ رکھی ہے اللہ مدیت رکھی آتا امید شکر وہاں بار اور حاجی کے تفکیت آتا ہمارے